السلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب فوفلی سب خیری سے ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے میں بھی ٹھیک اور یہاں برجی میری ہیلپر جو آئی ہوئی تھی آج کے ویلوگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ سب کچھ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کل کی ویڈیو میں کے لاست میں جو آپ نے دیکھا تھا کہ کھانا جو میں کھا رہی تھی اس کھانے کے بعد جو میری طبیعت ہوئی تھی خراب تو آج کے ویلوگ میں آپ کے ساتھ وہ ساری بات شیئر کروں گی کہ ہوا کیا تھا آخر خیر یہاں پہ یہ آئی ہوئی تھی تو میں نے کہا جلدی سے جو ہے نا مجھے کمرہ ساف کر دیں سب سے پہلے کمرے کو نیٹ اور کلین کر دیں اس کے بعد جو ہے نا یہ تقریبا دوپہر کا ٹائم تھا اور دوپہر کا ٹائم جو ہے نا میں چاہے اور کیک وغیرہ کھا رہی تھی میں نے کہا چلے چاہے کیک وغیرہ دیے تو کھا لے نہ چاہیے مجھے بوک بھی بڑی زیادہ لگی ہوئی تھی اچھے یہ چاہے اور کیک والا سین جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا یہ ہوسپٹل سے آنے کے بعد جب میں گئی تھی ایمرجنسی گنگا سوری گنگا رام میں جب میں گئی تھی نا اوپڈی میں آؤٹڈور میں تو اس کے بعد جب میں گھر آئی تھی نا تو تب یہ والا سین جو ہے نا میں نے کیپچر کیا تھا اور رات کے ٹائم یہ آپ کو امی نظر آ رہی ہیں کیونکہ میری طبیعت اتنی زیادہ خراب ہو گی تھی نا کہ امی کو جو ہے نا پھر ہم نے بلالیا تھا تقریبا ساڑھے بارہ بجے کا ٹائم تھا جب رات کے ٹائم میں نے امی کو بلائیا بلکہ میرے ح بتایا تھا کہ میں شہناز ہسپٹل بھی گئی تھی دو تین دن پہلے تو پیٹ کا درد تھا اس وجہ سے گئی تھی لیکن یہ پیٹ کا درد جو ہے نا وہ میرا ٹھیک نہیں ہو رہا تھا اس کی وجہ سے ہم یہاں پر آنا پر آ رہا امرجنسی میں اور آ کے یہاں پر چیک اپ کروانا پر پہلے میں نے سوچا کہ میں شہناز کے پاس ہی چلی جاتی ہوں لیکن میرے حزبت نے کہا کہ نہیں وہاں پہ ہی ہم جائیں گے ہسپٹل گنگرہ ہم میں جاتے ہیں اور وہاں پہ امرجنسی میں جا کے نا چ اتنی گھٹن ہوتی تھی جب ہم جب میں پہلے جاتی تھی نا عریشہ ارمیزہ کی دفعہ تب بہت زیادہ برے حالات تھے وہاں پہ لیکن اب تو یہ سارا جو ہے نیو بن گیا نیو امرجنسی بن گیا نیو ہر چیز آپ کو نظر آ رہی ہے فلور بھی ہر چیز جو یہاں پہ ویٹنگ ایریا ہے وہ بھی وہاں بھی بڑا اچھا انہوں نے انتظام کیا ہوئے اور یہاں پہ اے سی وغیرہ جو ہے نا ہر سائٹ پہ ان کیے گئے ہیں کہ گرمی کا بالکل بھی کوئی ن مونشان نہیں آپ کو اندر نظر آئے گا تو میں جیسے یہاں پر آئی ہوں نا تو میری طبیعت جو ہے نا اور زیادہ بگڑنے لگ گئی تھی مثلا مجھے وومنٹ وغیرہ سٹارٹ ہو رہی تھی وومنٹ کے ساتھ ساتھ مجھے درد بھی تھا مثلا پیٹ میں بہت زیادہ درد تھا ایک نورمل جو پین ہوتی ہے نا جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ لوز موشن والی ہیں پیٹ درد جو ایک عام انسان کو سٹارٹ ہو جاتی ہے بلکل وہ والی درد تھی درد زیادہ تھی اور وومنٹنگ بھی گھر میں بھی میں نے جو ہے نا کر کے آئی تو پھر ہوسپٹل میں آگئی یہاں پہ آگئی میری طبیعت اور بھی گڑ گی مجھے یہاں پہ بھی پھر وومنٹ آگئی اور آپ کو پتہ ہے کہ اس سچویشن میں وومنٹنگ اگر آئے تو اتنی وہ سچویشن جو ہے نا خراب ہو جاتی ہے خیر یہاں پہ اتنا زیادہ راشتہ تھا کہ مجھے اپنی باری کہیں نظر آئی نہیں رہی تھی کہ مجھے جلدی جو ہے نا اندر لے کے جائے جائے گا تو جب وومنٹ ایک وغیرہ میں نے کی تو حالت میری زیادہ خراب ہوگی تو پھر میرے ہزبنڈ نے جو ہے نا ریفرنس ڈلوایا فوراں سے پہلے ہی ڈلوا لیا تھا پہلے ہی بات کر لی تھی تو پھر یہ گارڈز وغیرہ آیا وغیرہ جو ہے نا ان سے بات کی پھر انہوں نے آگے کیا اور ڈاکٹر کے پاس اندر جا کے بھی جو ہے نا میں جلدی سے اپنا چیکپ نہیں کروا پا رہی تھی کیونکہ آلڈی پیشنٹس یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے جیسا کہ آپ کو ویڈ شرمیدہ یا سالیہ جو ہے نا وہ اٹھ جائے گی تو مجھے یہ فکر تھی کہ اس نے اٹھ جانا امی نے فیڈر میں جو ہے نا زاہر سی بات ہے ایک ماہ جو ہے نا اس کو پتا ہوتا ہے کہ ٹائم کیا ہے بچے کو فیڈر وغیرہ پلانے کا میں نے امی کو بھی امرجنسی میں بلایا ہوا تھا خیر اپنے جو ہے نا میں نے انہوں نے مجھے کہا کہ جی سی ٹی جو ہے نا وہ کروائیں کروائی تو وہ میری جو ہے نا ٹھیک نہیں آئی میرے ہزبن نے مجھے جو ہے نا ٹھیک مجھے داخل کر لیا اس کے بعد جی میں بہت زیادہ پریشان تھی میں نے ڈوکٹر سے بات کی ابھی تو میرا ٹائم جو ہے نا وہ پڑا ہوئے ٹائم باقی ہے تو ابھی آپ یہ کیس نہ کریں ابھی آپ اس طرح نہ کریں میں اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کی کوشش کرتی ہوں تو آپ مجھے گھر جانے دیں مجھے انہوں نے کمرہ نمبر پانچ میں بیج دیا مثلا جہاں سے اپریشن وغیرہ سٹارٹ ہوتے ہیں جہاں پہ سب پیشنٹس کو بیجا جاتا ہے ایڈمیڈ ہونے کے بعد وہاں پہ ب ہونٹی سے اب آف تھی تو انہوں نے کہا کہ دیکھ لو آپ کے ہم فائل کے اوپر لکھے دیتے ہیں کہ آپ اپنی مرضی سے جو ہے نا گھر جا رہی ہیں خیر میں نے ان سے جو ہے نا گھر آنے کی پرمیشن لی میڈیسن وغیرہ ان سے لکھوائی انہوں نے مجھے کہا جاتے ہی آپ نے یہ میڈیسن وغیرہ کھانی ہے اور جو ہے نا ایکسٹ ڈی آپ نے دیکھنی ہے اپنی سیچویشن اس کے حساب سے اگر آپ کی طبیعت خراب ہوگی تو آپ نے فوراں سے امرجنسی آ جانا ہے تو اس طرح میرے ساتھ ہوا گی ہے دیکھیں آپ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ دن جو ہے نا وہ چڑ گیا تھا تقریباً ساڑھے چھے وجہ میں اپنے ہزمن کے ساتھ پھر گھر آئی تھی تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی ہر کام میں جو ہے نا بڑی بہتری ہوتی ہے مسلحت ہوتی ہے اور اگر میں گھر آگی تھی اس میں بھی کوئی نا کوئی بڑی جو ہے نا حکمت تھی اللہ کی جو میں گھر آگی تھی اگر میں وہاں پہ بھی رہتی تو پھر اس میں بھی کوئی نا کوئی الل اللہ کی مرضی ہونے تھی کیونکہ جو بھی ہونا ہوتا ہے نا اللہ کی مرضی سے ہونا ہوتا ہے لیکن حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا تو یہاں پھر میں گھر آنے کے بعد جو ہے نا میں نے بچوں کو آگے دیکھا اور تینوں جو آنا میری بیٹیاں اٹھی ہوئی دی میں نے پھر ان کو آگے دیکھا اور پھر اس کے بعد پھر میں میڈیسن کھا کے ریسٹ میں نے کر لی تھی تو آج کے بھی لوگ میں بس اتنا ہی اپنا بہت سارا خیار رکھی گا اللہ حافظ